اور ڈلی سے ایک بڑی خبر کیابینٹ منتری راو نربیر سنگھ سے خبر و ٹکنی خاص بات چٹ کی ہے اور اس دوران بات چٹ میں راو نربیر سنگھ کا کہنا تھا کہ گرگام میں وکاس کے کارے کروائے جائیں گے راو نربیر سنگھ یہ بھی کہتے ہیں نظرائے کی لوگوں کی امیدوں پر خراہم اترنے والے ہیں راو نربیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈلی پہنچے ہیں سر پدبھار سمالیا ہے آپ گرگام میں کس طریقے کا آگے آنے والے دنوں میں وکاس دیکھنے کو ملے گا گرگام میں بہت سے وکاس کے کام کرنے کیونکہ گرگام بڑھتا ہوا شہر ہے اور دلی کے نزدیک ہے ہماری کوشش رہے گی گرگام میں کودانہ رہے گرگام میں ہیلتھ اور میڈیکل فیسیلٹی آم آدمی کو ملے گرگام میں ایک سندر سوچ شہر ہو اور کوشش کریں گے اس کا پریاورٹ بھی ٹھیک رہے سر پانچ سالوں کا کاریکال کس طریقے کا آگے دیکھنے کو ملے گا لوگوں کو آپ نے جو جس طریقے سے لوگوں نے آپ کو پیار دیا ہے سر گرگام کے کافی امیدیں سر آپ سے پہلے بھی لگائی تھی اور اب بھی لگاتے ہوئے لوگوں نے لوگوں نے جو امیدیں لگائی ہیں اور بھاجپا کی سرکار بنائی ہیں میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ وہ جو ساری چھائیں لوگوں نے ہم سے لگائی ان ساری چھائوں کو پورا کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیابنیٹ منتری ہیں راب نرویر جو کی دلی پہنچے ہیں اور انہوں نے مکھے منتری نیاب سنگھ سینی سے ملاقات کی ہے اور ایک بڑا دعویٰ انہوں نے خبر ابھی تک سے ایک خاص باتچیت میں کیا ہے کہ جو آگے آنے والے پانچ سال ہیں گروگرام میں سوست بناتے ہوئے نظر آئیں گے میرے سعیوگی لکشا کے ساتھ رازہ پٹیل دلی خبر ابھی تک